آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ وک تھڑی تھے راج کمار کے ساتھ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کے اور دوستو بادل گرجنے کے ساتھیں میرے من میں بہت سارے بیچار ایک ساتھ اٹھ گئی تھے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس لمبے سفر کو انجام دینے کے لیے آخر مجھے کن کن مصیبتوں سے سامنا کرنا ہوگا کیونکہ ابھی ابھی میں بہت بھینکر کیچر سے نکل کر یہاں تک جو پہنچا تھا اور اب ایک بار پھر سے بارس نے راستے میں دکھل باجی کرنا شروع کر دیا میرے بگل میں میرا چھوٹا بھائی نیتن بیٹھا ہوا تھا کہ تبھی نیتن نے اچانک سے بولا ارے بھائیا آج تو سارے دن خراب ہے کبھی بھی بینہ موسم کے بارس ہو جاتی ہے اور تو کبھی بھی راستے پر نا جانے اتنا کچل کہاں سے آ جاتا ہے تب میں نے اسے بتائے گی یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور پہاڑی علاقے میں اس طرح کی چیز ہونا ایک عام بات ہے یہاں پر تھوڑی بہت جگہ میں بارس ہونا بھی ایک عام بات ہے کیونکہ یہاں کے لوگ اس بارس کو پہاڑی بارس کے نام سے جانتے ہیں جو کہ یہاں کے ایک نارمل چیز ہے میری بات سنکا نیتن تھوڑا سانت ہوا لیکن اب گاڑی کے رفتار میں نہ جانے کیوں تھوڑی بہت گیرہ بٹ آنے رگی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ گاڑی اب اس رفتار میں نئے چل پا رہی ہے جسے رفتار میں میں گاڑی کو چلانے کی کوشش کر رہا تھا ہو سکتا تھا کہ ڈھلان ہونے کی وجہ سے گاڑی کی رفتار کم ہو جائے لیکن ابھی ابھی تھوڑے دن پہلے ہی تو گاڑی کی سروس کروائی تھی اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتا کہ اچانک میری نظر سڑک کے بیچ میں پڑی ایسا لگ رہا تھا کہ سڑک کے بیچ میں کوئی آدمی سویا ہوا ہے جب میری گاڑی اس کے اور قریب گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑی بڑی ڈالی والا ایک آدمی تھا جس نے اپنے ہاتھوں میں کچھ عجیب پرکار کی مالائیں پہنے ہوئی تھی اسے دیکھ کر ایک بار کیلئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی تانترک ہے پھر میرے یہ اندیسہ حقیقت میں تبدیل ہو گیا کیونکہ باس تب میں وہ ایک تانترکی تھا پھر میں نے اس تانترک کو آواز دیتے بولا ارے او بائی سب ذرا میری بات تو سنو لیکن میرے ایک دو بار آواز دینے کے بعد بھی اس نے اٹھ کا میری طرف نہیں دیکھا ایسے میں مجھے اس کے قریب جا کر ہے اسے ہاتھ لگانا پڑا پر جیسے میں نے اسے ہاتھ لگایا تو اس کی آنکھیں ایک دم سے کھل گئی اور وہ اپنی لال لال آنکھوں کے ساتھ میری طرف دیکھتے بولا کالو تم لوگ اور اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہے ہو تب میں نے اسے بتائے کی میں ایک مسافر ہوں اور میں اپنے سفر کو انزام دے رہا ہوں پھر بعد نے اس نے ایک بار کے لیے مجھے اوپر سے نیچے تک گھورا اور پھر وہ وہاں سے کھڑا ہو کر دوسری طرف چل دیا حالانکہ مجھے لگا تھا کہ سائد میں نے اس تانتر کو تنتر منتر کرتے ہو چھیڑ دیا ہے اس لئے وہ مجھ پر گصہ برسائے گا لیکن گصہ ہونے کے وجہ وہ اپنی گصے کو سانتھ کرتے ہوئے وہاں سے دوسری اور نکل گیا مجھے یہ چیز تھوڑی عجیب لگی وہ ابھی وہاں سے نکلتے ہوئے ایک بار کے لیے پیچھے پلٹا اور ایک دم سے بول پڑا راستہ خراب ہے سمل کر جانا اتنا بول کر مانو وہ میری آنکھوں سے اوجھلی ہو گیا میں نے بھی ایک لمبی سانس لی اور اس کے بعد اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ پھر سے سفر کو انزام دینا شروع کر دیا تھا ہم دونوں بہت ہی نارمل ہو کر گاڑی میں سفر کر رہے تھے پھر اتنے میں میرے بھائی نے چلاتے ہو بولا ارے بھائیہ وہ بچہ دیکھو ہوا میں لٹک رہا ہے اس کی بات سنتے میرے کان کھڑے ہو گئے اور پھر میں نے اس کے ہاتھ کے عصار کی طرف دیکھا لیکن تاجب کی بات تو یہ تھی گی وہاں مجھے ایسا کچھ بھی نظن نہیں آ رہا تھا پھر میں نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھتے بولا ارے کیا یا نتین یہ مزا کا ٹائم تھوڑی ہے لیکن نتین کے پاسینے چھوٹے ہوئے تھے وہ بری طرح سے ڈرہا ہوا تھا نتین کا ہلیا دیکھ کر میں اس چیز کا اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس نے کسی بھیانک درشو کو دیکھا ہے پھر اس کے بعد میں نے نتین کو بولا ارے بھائی تو ٹھیک تو ہے نا لیکن اس کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں ملا میں اندر ہی اندر سے نتین کی اس حالت کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈرہا ہوا تھا نتین نہ تو کچھ کہنے کی کوسس کر پا رہا تھا اور نہیں اب وہ میری اور دیکھ رہا تھا وہ کام تو یہ بس ڈیوائیڈر کو دیکھے جا رہا تھا بعد میں میں نے گاڑی کے رفتار کو اور بڑا دیا کیونکہ مجھے بھی اس چیز کا احساس ہو چکا تھا کہ اس تانترک نے یہ چیز صحیح کہی تھی کہ یہ راستہ بہت زیادہ خراب ہے اور یہاں سے سنبھل کر نکلنا ہی تمہارے لئے بہتر ہوگا ایسے میں میں اب کوئی بھی گلتی نہیں کرنا چاہتا تھا گاڑی کے رفتار بڑھتی ہی جا رہی تھی لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ آنے والی ویپتہ میری زندگی میں تباہی مچا دے گی گاڑی کے رفتار کے ساتھی اچانکہ مجھے بھی کچھ عجیب سا درشی دکھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سڑک کے بیچ میں کوئی بچہ کھڑا ہوا ہے دور سے ہی میری نظر اس کے اوپر پڑ گئی تھی لیکن گاڑی کو اتنی جلدی کنٹرول کر پانا میری بس میں نہیں تھا پر میں نے کوشس کو انجام تو دے دیا لیکن زور سے بریک لگانے کے باوجود بھی گاڑی کنٹرول ہی نہیں ہو پائی اور میری گاڑی اس ماسوم بچے کو کچھلتے ہوئے اس کے اوپر سے آگے نکل گئی حالانکہ اتنی رات کو سڑک کے اوپر کسی بچے کا ہونا بھی ایک عجیب بات تھی مگر پھر بھی کسی انسان کو گاڑی کے نیچے کچھل دینا میری گاڑی اس جگہ سے لگ بک پچاس سے ساٹھ میٹر آگے جا کر ایک دم سے رک گئی اور پھر اس کے بعد جب میں نے پیچھا مل کر دیکھا تو میری آنکھیں فاٹی کی فاٹی رہ گئی دراصل میں نے دیکھا کہ سڑکیں ایک دم سپاٹ پڑی ہوئی تھی ہلکی ہلکی روشنی میں مجھے سڑک کے اوپر آجو باجو کے پیڑوں کے سوکھے پتے ہی نظر آ رہی تھی اور پھر تب ہی ایک سناٹے نے وہاں اپنی گہری چادر بچھائی ہوئی تھی پھر وہاں پر ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی ایسا لگ رہا تھا کہ پلور میں یہاں کا موسم بدل گیا ہے ادھر میرا بھائی نیتنا ابھی بھی کسی پتھر کی مورتی کے طرف بیٹھا ہوا تھا تب ہی میں نے نیتن کو بولا بھائی تُو نے ابھی ابھی سڑکی اوپر وہ بچے کو دیکھا تھا نا میری بات سنکر اس نے بھی اپنی گردن ہلائی اور ہاں میں جواب دیا پھر اس نے بولا بھائی وہ کوئی بچہ نہیں ہے وہ ایک بلا تھی جیسے کچھا کلوا کہتے ہیں اب اس کی بات سنکر میں بڑی بڑی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا کیونکہ میں نے یہ نام پہلے بھی سنا تھا اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ یہ ایک بہت ہی بھیانت تنتر بلا ہوتی ہے جو انسان کو کسی بھی چھڑ ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے میں بھوتوں کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا تھا دوستو ایسی حالت میں میں نے گاڑی کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کی لیکن اب تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ گاڑی کو میں نہیں چلا پا رہا ہوں بلکہ گاڑی خود اپنے آپ چل رہی ہے یہی بات جب میں نے اپنے بھائی نیتین کو بتائی تو وہ اور بھی بری طرح سے گھپرا گیا اس نے بولا ایسی حالت میں ہمیں گاڑی سے نیچے اتر جانا ہی چاہیے پتہ نہیں یہ گاڑی ہمیں کہاں لے جا کر چھوڑے گی اس کی بھی بات صحیح تھی کیونکہ اگر ہم اسی گاڑی کے اندر بیٹھے رہتے تو نہ جانے گاڑی ہمیں کسی علاقے میں لے جاتی اور پھر اس کے بعد ہمارا وہاں سے نکل پانا بہت ہی زیادہ مسکل ہو جاتا پھر ایسے میں میں نے اپنے بھائی نیتین سے بولا ایک کام کرتے ہیں گاڑی کی چاہ بھی کھولو اور باہر نکل کر گاڑی سے نیچے اتر جاتے ہیں اس نے بھی مجھے یہی کرنے کا سجیشن دیا اور پھر اس کے بعد میں نے تو انتی گاڑی کے اندر سے چاہ بھی نکال لی گاڑی کو بند کرنے کے باوجود بھی گاڑی کا انجین شٹارٹ تھا پر کسی طرح سے میں نے دروازہ کھولا اور بھاگ دیوئے گاڑی سے نیچے کود گیا لیکن دوستو حد تو تب ہو گئی جب نیتین گاڑی سے نیچے نہیں کود پایا میں تو گاڑی سے نیچے کود گیا تھا لیکن گاڑی نے اب پہلے سے زیادہ رفتار پکڑ دی تھی اور نیتین کا بھگل والا لوگ بلکل بھی نہیں کھل پایا ایسے میں میں اب گاڑی کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا کیونکہ گاڑی نے جس طرح سے رفتار پکڑی تھی اس سے یہ صاف لگ رہا تھا کہ یہ نیتین کے لیے بہت زیادہ بھیانک ہو سکتا ہے نیتین کے زور زور سے چلان کی آواز میرے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی لیکن میں صرف دو منٹ تک گاڑی کا پیچھا کر پایا اس کے بعد گاڑی میرے آنکھوں سے اوجل ہو گئی لیکن جس دسا میں وہ گاڑی گئی تھی میں نے ٹھیک اسی دسا میں بھاگنا شروع کر دیا کیونکہ میں اپنے بھائی کو اس طرح سے اکیلہ نہیں چھوڑ سکتا تھا اب مجھے چنتہ ہو رہی تھی کہ اس وقت وہ کس حال میں ہوگا اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا یوں ہی بھاگتے بھاگتے میں اس سڑک کو کافی دوری تک کروز کر چکا تھا پر تب ہی میری نظر ایک کچھے راستے پر پڑی پہلے تو میں نے اس کچھے راستے کو نظر انداز کر دیا لیکن جب میں نے اس راستے کے اوپر ایک ٹوٹی لائٹ کو پڑا ہوا دیکھا تو پھر میری آنکھیں چوندیا گئی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میری گاڑی اسی طرف گئی ہے کیونکہ یہ گاڑی کی لائٹ ہماری ہی گاڑی کی لائٹ تھی جس کو میں اچھی طرح سے پہچان سکتا تھا پھر بعد میں میں نے اس راستے کی طرف چلنا شروع کر دیا اور جیسے میں اس راستے کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک محلے ٹائپ کا کچھ تھا اس کو دیکھتے مجھے تھوڑا سا عجیب تو لگ رہا تھا لیکن اندری اندر مجھے اپنے بھائی کی ٹینشن کھائے جا رہی تھی دھرے دھرے میں نے اس محلے کی طرف دکھنے والے بڑی سی سوسائٹی میں اپنے قدم پٹکنے شروع کر دیئے دیکھنے میں تو وہ ایک آلی شان سمیتی لگ رہی تھی لیکن اصلیت تو یہ تھی کہ اس سوسائٹی کو بند ہوئے سالوں بیچ چکے تھے ایسے میں وہاں آس پاس مجھے کوئی بھی نظر نے آ رہا تھا میری آنکھیں ابھی بھی میری گاڑی کی تلاز کر رہی تھی اور اتنے میں ہی میری نظر ایک ہیڈ لائٹ کی روشنی پر پڑی اس کو دیکھتے میں سمجھ گیا کہ یہ میری ہی گاڑی ہے جیسے میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرا چھوٹا بھائی گاڑی کے بغل میں گرا ہوا تھا اس کے ہاتھ سے کھون بہ رہا تھا میں ترنت اس کے پاس گیا اور اسے اٹھانے کی کوسس کرنے لگا ابھی میں اسے اٹھانے کی کوسس ہی کر رہا تھا کہ اس گاڑی کا دروازہ ایک دم سے کھل گیا ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی گاڑی کا شکار ہو گیا ہوں گاڑی کا دروازہ کھلنے کے بعد مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی آدمی اپنی جوتے پٹکتے ہوئے میری طرف آ رہا ہے لیکن دوستو حیران کی بات تو یہ تھی کہ مجھے وہاں پر کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا وہاں کی خاموشی اس بات کی گوائی دے رہی تھی کہ آس پاس میں کوئی انسان نہیں رہتا یہاں تک کی وہاں کوئی چھوٹا موٹا جانور تک نظر نہیں آ رہا تھا سید اتنا زیادہ سناٹا میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا ادھر میں اپنے چھوٹے بھائی کو حس میں لے کر آنے کی پوری کوسس میں تھا پھر تھوڑی دیر کے بعد اس آواج کا آنا بھی ایک دم سے بند ہو گیا اور اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی نے اچانک سے اپنی آگ کھلی اور اس کے آگ کھلتے میری سانس میں سانس آئی لیکن اب میرے سامنے دوسری چنوتی یہ تھی کہ میں اب اس بڑی سی سوسائٹی کے اندر سے باہر کیسے نکلوں اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں کچھ اور سوچتا کہ اچانکی میرے بھائی نے میرا گلہ پکڑا اور مجھے ایک دم سے دوسری طرف دھکیل دیا دوست دوست کا یہ روپ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ اتنی دیر سے جو گھٹ رہا ہے ہمارے ساتھ گھٹ رہی تھی وہ سچ میں کسی بھوت کا کھلوار تھا اور اب اس اوپری سائے نے میرے بھائی کے سریر پر کبچہ جمع لیا ہے ایسے میں اب یہاں سے نکل پانا بھی میرے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا تھا لیکن میں کسی بھی حالت میں اس جگہ پر تو نہیں رکھ سکتا تھا کسی طرح سے میں نے اپنے آپ کو چھڑوایا اور اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بھائی سے دور بھاگنے لگا یوں ہی بھاگتے بھاگتے مجھے خیال آئے کی میں اپنے گاڑی کو لے کر یہاں سے نکل سکتا ہوں حالانکہ اس چیز میں مجھے تھوڑا خطرہ تو محسوس ہو رہا تھا لیکن اگر میں ایسا خطرہ نہیں اٹھاتا تو سائد موت کے گھاٹ اتر جاتا سب سے پہلے تو کسی طرح مجھے اپنے بھائی کو کابو میں کرنا تھا لیکن جس طرح سے اس کی حرکتیں تھی اس حساب سے اسے کنٹرول کر پانا میرے بس سے باہر تھا پھر بعد میں میں نے کسی طرح سے اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ کر وہاں سے نکلنا ہی صحیح سمجھا اور میں جانتا تھا کہ اگر میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر نکلوں گا تو ہو سکتا ہے وہ میری موت کا پھر جب میں پیچھے مل کر دیکھنے لگا تو اب مجھے اپنا بھائی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا حالانکہ میری گاڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور میری لئے راستہ ایک دم صاف لگ رہا تھا جیسا کہ میں نے سوچا تھا میں نے ٹھیک ویسا ہی کیا میں ترنتی بھاگتے وہاں سے نکلا اور ترنتی اپنی گاڑی کے پاس پہنچ گیا اب تک میری دل کی دھڑکنیں بھی تیج ہو چکی تھی لیکن جیسے میں گاڑی کے اندر سوار ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے بگل میں میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں ایک دم لال ہو گئی تھی اس کی آنکھوں سے اس بات کا اندازہ لگا جا سکتا تھا کہ وہ اس وقت بہت زیادہ گسے میں ہے اور وہ میرے اوپر ابھی بھی اٹیک کر سکتا ہے ایسے میں میں نے کافی سنبھل کر ڈرائیو کرنا شروع کر دیا حالانکہ اس سمیہ تو مجھے لگا تھا کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے مگر پرستیتیاں کچھ اس قدر حاوی ہو گئی تھی کہ اگر میں اپنی گاڑی سے نیچے اتر جاتا تو ڈر کے مارے میری جان نکل جاتی لیکن اب حیران کی بات تو یہ تھی کہ میرا چھوٹا بھائی میرے اوپر اٹیک نہیں کر رہا تھا وہ ایک دم خاموسی سے بیٹھا ہوا تھا اور جیسے میری گاڑی اس بڑی سی سوسائٹی کے اندر سے باہر نکلی تو میری بھائی کی آنکھیں پہلے کی طرح نارمل ہونے لگی اور وہ ایک بار کے لیے بہوس ہو کر سیٹ سے نیچے گر پڑا حالانکہ میں نے کار کے دفتار کو بڑائے رکھا اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد میری گاری ہائیوے پر پہنچ گئی حالانکہ ہائیوے پر پہنچنے کے بعد بھی میرے اندر پہلے کی طرح ڈر بنا ہوا تھا لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں ایک کالی ماتا کے مندر کے پاس پہنچ گیا پر جیسے میں اس مندر کے پاس پہنچا تو ایک بار پھر سے میرے بھائی نے حل چل کرنا شروع کر دیا وہ اتنی بری طرح سے چھٹ پٹا رہا تھا کہ میں اسے اس استثیتی کو دیکھ کر بری طرح سے ڈر گیا تھا پر تب ہی ایک سادھو کی طرح دکھنے والا آدمی اس مندر کے اندر سے باہر آیا اتنی رات کو اس کو اچانک باہر دیکھ کر میں بھی تھوڑا سوچ میں پڑ گیا کہ آخر اسے کیسے معلوم کہ میں یہاں مصیبت میں پڑا ہوا ہوں پھر اس کے بعد وہ سیدھا میری گاڑی کے پاس آیا اور اس نے میرے بھائی کے ماتھے پر ایک تلک لگا دیا پر جیسے اس نے اس تلک کو لگایا تو اس کے بعد میرے بھائی کی ساری حل چل ایک دم سے بند ہو گئی اور وہ دو منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے گاڑی میں ہی لیٹا رہا پھر دو منٹ کے بعد وہ ایک دم نورمل لگنے لگا مانو اس کے اوپر سے وہ کالا سایا ہٹ گیا ہو سب کچھ پہلے کی طرح ایک دم نورمل ہو گیا تھا میرے بھائی کو اس کنڈیشن میں دیکھ کر میرے اندر ایک آلہ گی خوشی تھی تب ہی اس سادو کی طرح دکھنے والے آدمی نے بولا آپ تم یہاں سے جا سکتے ہو تمہیں کوئی خطرہ میسوس نہیں ہوگا پھر جاتے وقت میں نے اس سادو سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا ویوہار اتنا کڑک تھا کہ اس کے سامنے بات کر پانا بھی مسکل تھا بعد میں اس کے بتائے مطابق میں نے اپنی گاری کو ترندی اس جگہ سے نکال لیا دوستو اس بہنک اور انسل جے راستے سے نکل کر میں اپنی علاقے میں پہنچ گیا لیکن اس رات جو میرے ساتھ ہوا وہ میری زندگی میں اصل گھٹنا تھی اور وہ ایک خوفناک قصہ تھا جس کو بھول پانا میرے بس سے باہر تھا جب میں نے باقی کے لوگوں کو بھی اس بارے میں بتایا تو ان کا کہنا تھا کہ کچھا کلوہ نام کے وہ بہنک سکتی بڑے بڑے لوگوں کو موت کے گھاٹ ہتانے میں شکشم ہوتی ہے تو دوستو اس کہانی میں بس اتنا ہی تب تک کے لئے بائے اینڈ ٹیک یا